چھے ماہ پہلے جن شتر مرک کے بچوں کو آپ نے دنیا ٹی وی پہ اتنا چھوٹا دیکھا تھا آج ان کا سائز یہ ہو چکا ہے چھے ماہ میں ان بچوں کے قدر عوصتاً ایک فوٹ مہانہ بڑے ہیں جبکہ ان کا وزن بھی ساٹھ ستر کلو سے تجاوز کر چکا ہے ان کا لذیذ اور فیت مند گوشت جلد دسترخوانوں کی زینت بن جائے گا اگلے سال مارچ سے یہ برڈ پروڈکشن شروع کر دیں گے اور یہ محض ایک سیزن کے لیے نہیں ہوگا بلکہ آئندہ چالیس سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کرے ارز پر شاید ہی کسی حلال جانور میں اس تیزی سے بڑھنے اور انسانی غزائی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو حکومت سن نے اس خصوصیت کو سمجھتے ہوئے شتر مرک فارمنگ صوبے بھر میں متعرف کرانے میں پیشرف کی تھی لیکن مہکمہ لائف سٹاک میں افسران کی تبدیلی کے باعث یہ سلسلہ پھر سے تاتل کا شکار ہے الٹی میڈلی آگے چلکے ہم نے اس کو لوکل لیول پر مارکیٹ کرنا ہے میٹ کے حالے سے یا انٹرنیشنلی مارکیٹ کرنا ہے یا اس کے لیدر پروڈکس کو کرنا ہے اب گورنمنٹ اگر اس پر انوال ہوتی ہے تو جسٹ اس پر اگر لوننگ شروع ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینکڑوں کے ساتھ سے فارم یہاں پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں بینکس اگر آسٹریچ فارمنگ کو اپنے بک پر شامل کر لیتے ہیں یا پھر سٹیٹ بینک اور پاکستان اس سلسلے میں کچھ احکامات جاری کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں آسٹریچ فارمنگ کے لیے فائنانسنگ اویلیبل ہو جائے تینوی کے نظیم کے آگے جاتے ہوئے یہ شعبہ ملکی ذریعی پیداوار میں کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے کیمرمنٹ فرحان گل کے ساتھ ریاز اینڈی دنیا نیوز کراچی